نوشکار دوستو سواد اب سبھی آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آن لائش رویٹ ڈیکی ایم اور آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہے ہندی پریکٹ کے سیٹھ جو کی ہوگا آپ کی آنے والی یوپیڈ ایٹ ایکزام تیز جنوری دوہزار بائیوز کے لئے اور یہاں برکوشن آپ کے لئے کافی سیلیکٹڈ پریکٹ کے سیٹھ جو کی آنے والی یوپیڈ ایٹ میں پوچھ جاتے ہیں اور جس پریکٹ کے سیٹھ جاتے ہیں آپ کو لیک پرشن پتر میں دیکھنے کو ملے تھے سیم ٹو سیم ویسے ایک سیٹھ جن آپ کی لئے اپلبد کروائے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرسٹ کشن کی بات کرتے ہیں فرسٹ کشن ہے ان میں سے موہن راکیس کی کرتی کونسی ہے بہت اچھا پرشن ہے لہروں کے راجہن سے کومودی مہتصہ بھور کا تارہ ریش مٹائی تو ان میں سے موہن راکیس کی جو کرتی ہے وہ ہے لہروں کے راجہنس اور پہلا وکلپ ہوگا اس کے لئے صحیح اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں اگلہ پرشن آتا ہے تار سبتک کے سمپادک کون تھے پرباکار مارچوے اگیے نرالا نامور سنگھ تو یہاں پر تار سبتک کے سمپادک جو تھے وہ تھے اگیے اور دوسرا وکلپ ہوگا اس کے لئے صحیح اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں پربو میرے اونگن چتنا دھرو پنگتی کس کی ہے بہت اچھے پنگتی ہے پربو میرے اونگن چتنا دھرو پنگتی جو ہے یہ کمبنداز سورداز تلسیداز یا کبیرداز تو یہاں پر اتر ہوگا سورداز کی اور دوسرا وکلپ اس کے لئے صحیح ہوگا جو اچھے گول میں اتپن ہوا ہو اس سبت سمو کے لئے ایک شبد کیا ہے تو جو اچھے گول میں اتپن ہوا ہے اس سبت سمو کے لئے ایک شبد ہم کیا کہہ سکتے ہیں کلین سمرد دھنی یا پھر کرپن تو یہاں پر اتر ہوگا کلین کیونکہ جو اچھے گول میں اتپن ہوا ہے وہ کلین ہے آگے باڑھتے ہیں اور اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں اگلے پرشن ہے نمد لکھت میں سے کونشہ شبد یہاں پر پرلنگ ہے پرلنگ کو پہچاننا ہے نہر آئی لہر وی تو وی شبد جو ہے یہ ایک پرلنگ شبد ہے باقی انہیں تینوں شبد ہیں اس ترلنگ چلیے اگلہ ہے سیس کا تطرم روپ کیا ہے تو سیس کا تطرم روپ سیشا سرس سرہ سرشک تو سیس کا تطرم روپ ہوگا سرس اور دوسرا وقلب ہوگا اس کے لئے صحیح سوری دھن اوڈیا یا سوری دھن اوڈیا یا سوری دھن اوڈیا یا سوری دھن دیا تو یہاں پر اس کا وچھے ہوگا سوری دھن اوڈیا دوسرا وقلب ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ لئے پرشنی کو نکار کھانے میں توتی کی آواز مہورے کا ابھی پرائی کیا ہے بہت اچھا مہورہ ہے نکار کھانے میں توتی کی آواز تو یہاں پر نکار کھانے میں توتی نہیں بولتی توتی کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے نکارے لوگوں کی سروت توتی بولتی رہتی یا پھر سمرد ویکتی کے سامنے سمرد ویکتی کا پرباہ نہیں پڑتا بس یہی اس کا ارث ہے کہ سمرد ویکتی کے سامنے اسمرد ویکتی کا پرباہ نہیں پڑتا اور چوتھا وقلب اس کے لئے صحیح ہے سرویش سامگری نہیں ہے گرامو فون موڈل ٹیپ ریکارڈر ریڈیو تو یہاں پر موڈل جو ہے وہ سرویش سامگری نہیں ہے کیونکہ وہ تو درش سامگری ہے اور دوسرا اس کے لئے صحیح ہے بھاشا کے کوشل کتنی پرکار کے ہوتے ہیں بہت اچھا پرشن سرل پرشن اور آئی ایم پی پرشن بھی ہے کیونکہ بھاشا کے کوشل اکثر پوچھے آتے ہیں چار کوشل ہوتے ہیں جنہیں ہم سننا بولنا لکھنا پڑنا کہتے ہیں ہے نا جس میں سے دو بھاشا ہی گرہن کوشل ہوتے ہیں دو اتپادک کوشل ہوتے ہیں آگے دیکھئے پر ہت سرس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادمائی پنگتی کے پوچھیں رچیتہ اور ان پنگتی کے رچیتہ کون ہے تلسیداز رس خان بیہاری میرا تو تلسیدازی کے دورہ رچیتی پنگتیاں ہیں اور پہلا وکلب اس کے لئے صحیح ہے آگے دیکھئے ادھو موہی برج بسرت ناہی ہنس ستا کی سندر کگری اور درمن کی چھائیں ان پنگتیوں میں پوچھا گیا ہے رس کی ان میں بتائیے کون سا رس ہے سرنگار رس ہاسی رس وی رس یا پھر کرن رس تو یہاں پر جو رس ہے وہ ہے سرنگار رس اور پہلا وکلب ہوگا اس کے لئے صحیح بیہاری رتنگار کے رچیتہ کون ہے تو بیہاری رتنگار کے رچیتہ بیہاری گھنانان رتنگار یا فیڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہوگا اتر وکلب تین رتنگار رتنگار دیکھیں ان کا پورا نام جو ہے جگنات رتنگار ہے یہ دھیان رکھنا ہے ہے نا کیونکہ بیہاری رتنگار کے رچیتہ پوچھیں جگنات رتنگار چلیے کسی کارے میں دوسروں کو آگے بڑھنے کی اکشہ دینے والا ایک شبد نگم نے لکھت بھی کلپوں میں سے چننا ہے تو جب ہم کسی کارے میں دوسروں کو آگے بڑھنے کی اکشہ عرث دینے والا moto شبد ہوگا اس پردہ ایرشیہ پرتیس پردہ یا پھر اگریشنا تو یہاں پر پرتیس پردہ شبد جو ہوگا وہ دوسروں کو آگے بڑھنے کی اکشہ دینے والا شبد ہے آگے دیکھئیں امرت کےش اور کمل کس سبد کے انکار تھی ہیں تو امرت کےش اور کمل کنج دو جگہ پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کوئی سب اپتر چن سکتے ہیں پہلا یا دوسرا پہلا ہی اپتر ہمارے لیے ٹھیک ہے آپ یہاں پر کوئی اور سمجھ لیجیے ان میں سے کوئی نہیں آگے بڑھتے ہیں سنسکار شبد میں کس اپسرگ کا پریوگ ہوا ہے شم سنس سن یا سنس تو سنسکار شبد میں جس اپسرگ کا پریوگ ہوا ہے وہ ہے ایک سم کو سے کس کارک یا چن کا بودھ ہوتا ہے کرم کارک کرن کارک سمپردان کارک ادھی کرن کارک تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کرم کارک کا پریوگ ہوا ہے جیسے ہم بولتے ہیں کرتا نے کرم کو کرن سے تو آپ کو کرم کو ٹھیک ہے اس پرکار سے ملان کر لینا ہے چار گج مل مل میں کون سا وشیشن ہے سنکھیا بچک گن بچک یا پریمان بودھک یا ساروناوی تو یہاں پر ہوگا پریمان بودھک تیسرا وکلپ اس کیلئے صحیح ہے آگے دیکھیں نیم نے لکھا شبدوں میں سے کون شاہ شبد اسٹریلنگ نہیں ہے نیرالا جھرمٹ انتیسٹی یا پھر اکشا تو یہاں پر جو شبد اسٹریلنگ نہیں ہے وہ ہوگا پہلا وکلپ نیرالا اچھا سکشن تب ہوتا ہے جب پورو گیان پر آدھارت ادیش پورن کریا آدھارت یا پھر فورت اپرکت سب ہی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سکشن تب ہوتا ہے جب وہ پورو گیان پر آدھارت بھی ہو ادیش پورن بھی ہو کریا آدھارت بھی ہو اور اس کے لئے فورت وکلپنے کے اپرکت سب ہی ہونا ضروری ہے اگرہ پریشن ہے خدا گنجے کو ناکھون نہ دے لوکوکتی کا ابھیپرائی کیا ہے لجت ہو کر دوسرے پر کرود نہ نکالے چھوٹے آدمی کا پریمہ استھر ہوتا ہے اور فورت ہے ایوگی ویکتی کو سکتی نہیں ملنے چیئے بلکل ایوگی ویکتی کو سکتی نہیں ملنے چیئے تو اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ خدا گنجے کو ناکھون نہ دے اور چوتھا وکلپ اس کے لئے صحیح ہے رس دھاند کے آدھی پرورتک کون ہیں بھرت مونی بھانودت بھاما یا وشونات تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں رس دھاند کے آدھی پرورتک جو ہیں وہ ہیں بھرت مونی اور بھیکلپ ایک اس کے لئے صحیح ہے چلیے مجھے فول مت مارو میں ابلہ بارہ ویوگنی کچھ تو دیا وچارو ان پنکتیوں میں پوچھا ہے کونسا رس نہیں تھے ویوگ سرنگا رس کرون رس بھائینک رس یا پھر ویوتس رس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے فول مت مارو میں ابلہ ویوگنی سے آپ کو پتہ جاتا ہے ویوگنی کونہ ہوتی ہے جو ویوگ اس میں دکھ میں ہے تو نشید اکسی یہاں پر ویوگ سرنگا رس اس میں رہے گا پہلا بھیکلپ اس کے لئے صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں جیہی سمیرت سیدھی ہوئی شیش نائک کبیور بدن کرہ انگرہ سوئی بدھی راسی سب گن صدن اپرکت پنکتی میں چند پوچھا ہے کن میں چند کونسا ہے تو یہاں پر ہے رولہ سوٹھا دوہ بربے تو یہاں پر چند ہوگا اس میں سوٹھا چند چلیے کس قوی کو قویوں کا قوی کہا جاتا ہے دھرم ویربھارتی شمشیر بہادر سنگھ یا پھر رگھوار سہائی شروی دیال سکشینا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوی جسے قویوں کا قوی کہا جاتا ہے وہ ہیں شمشیر بہادر سنگھ اور دوسرا ویقلب اس کے لئے سہی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں مین کا پریابچی شبد پوچھا ہے سکھی شاپک ویبھاوری متشی تو یہاں پر ہوگا مین کا پریابچی متشی چوتھا ویقلب اس کے لئے سہی ہے آگے ہے اگلا پرشن کالندی کا پریابچی کیا ہے سرشوتی لکشمی گنگا یمونہ تو کالندی کا پریابچی جو ہوگا وہ یہاں پر ہوگا چوتھا ویقلب یمونہ چلیے اتکرش شبد کا ویلوم لکھئے پتن ابکرش ابھرشتی یا ویقرس تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ اتکرش کا ویلوم ہوگا ابکرش اور دوسرا ویقلب اس کے لئے سہی ہے اشتر چھاپ کی قوی نہیں ہے یہ پوچھا ہم سے نہیں ہے نابہ داس کرشن داس پرمانند داس یا نند داس تو یہاں پر اشتر جہاں کی قوی میں جو شامل نہیں ہے وہ ہیں نابہ داس چلیے اگلہ پرشنہ ہے پاوش رتو تھی پروت پردیش پل پل پریورت پرکتی ویش ان پنگتی میں کون سا الانگکار ہے وکروتی انوپراش لیس یا یم تو یہاں پر یہ جو پنگتیاں ہیں ان میں دیکھیں تو ان میں ہے انوپراش الانگکار ہے نا پا پا ورن کی جو عورت بار بار ہو رہی ہے تو انوپراش الانگکار یہاں پر ہوگا دوستو یہ تھے آج ہمارے ہندی پرکٹی سیٹ سمبند تیس اتی مہت پرشن پرشن پسن آئے ہو تا ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو سیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے جو سمع دیا اس کی لئے بہت بہت